ایک طرف تھنڈ بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف سنگھرش تیز ہو رہا ہے ایسے میں پشمی دیشوں نے جو ہتھیار دیئے ہیں وہ لڑائی میں اہم بھومی کا نبھا رہے ہیں بخموت کے پاس فرنٹ لائن پر تینات ہے یوکرین کی 93rd بٹالین انہوں نے بتایا کہ روسی سینہ یہاں دن میں کم سے کم دو بار حملے کرتی ہے اور ان کا کام روسی سینکوں کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے یدھ میں گتی روت پیدا ہو گیا ہے ایسے میں یوکرین کے سینکوں کا کہنا ہے کہ انہیں دنیا کے باقی سیوگیوں کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ امریکہ نے یوکرین کو لے کر فنڈنگ روک دی ہے تو انہیں بہت مراشہ ہوئی اگر پشمی دیشوں سے مدد نہیں ملی تو حالات بوری ہو جائیں گے روس یوکرین پر قبضہ کر لے گا پھر ایسا ہی بالٹک دیشوں اور پولینڈ کے ساتھ بھی ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ روسی یہیں رکیں گے ہماری باتچیت رک گئی جب انہیں ایک نئے ٹارگٹ کو ختم کرنے کا آرڈر ملا انہیں فوراں کاروائی کرنی پڑی ایک لمبے سناٹے کے بعد انہیں رکنے کو کہا گیا اور حاویدزر توپ کو چھپانے کے لیے کہا گیا لیکن سینکوں کو فکر ہے کہ اگر امریکہ نے فنڈنگ اور سپلائی بند کر دی تو ان کے توپ اور لمبے وقت کے لیے خاموش ہو جائیں گے یہ ایک سو پچپن میلی میٹر کے آٹلیری شیلز ہیں یکرین کو پشمی دیشوں سے جو ہتھیار ملے ہیں ان میں اسی طرح کا گولہ بارود استعمال ہوتا ہے اور اگر ان کی کمی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان توپوں کو کم چلانا ہوگا اور پھر اس کا اثر یدھ کے مورچے پر پڑے گا پشمی دیشوں کے دیئے ہتھیاروں کے لیے گولہ بارود پہلے سے ہی کم پڑ گئے ہیں سوویت بندوقوں کے لیے یہ کمی اور بھاری پڑ رہی ہے اس سوویت حاویزر گن کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ انہیں سوچ سمجھ کر گولیاں چلانی پڑ رہی ہیں ایک بات اسے لوٹ کرنے کے بعد کرو گھنٹو انتظار کرتے ہیں ٹارگٹ پر حملے کے اگلے آدیش کا وہ کسی بھی حالت میں گولہ بارود کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں آنے والے دن کتنے مشکل ہوں گے یہ سینک نہیں جانتے لیکن ان سینکوں کے ارادے پکے ہیں